موسیقی سلام الرحیم آج آپ کے ساتھ میں آم کا مربع بنانے کی ریسپی چیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے پاس میرے پاس میں نے تقریباً ایک کلو آم کا جو ہے میں نے یہ گودہ نکالی ہے اور تین سو گرام میرے پاس چنیا تقریباً تین سو گرام آم کا گودہ ہے ایک گلاس پانی اور کچھ پانی میں نے بھالنے کے لئے رکھتی ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توڈے میں جا رہا ہوں کا مرحبہ کریں اور میں نے 300 گرام کا مرحبہ کرنا ہے 300 g of sugar 1 cup of water and some water to boil the mango first of all i put the mango to boil into the boiling water آن کو boil کرنے کے لئے اس کو boiling water میں ڈال دیا اور اس کو میں اچھی طرح پوال کر کے سوفٹ کر لوں گا i boil it until it become softer please subscribe my channel like my videos share my videos with friends, family members and people around you if you have any question in mind please write in the comment box اگر آپ کے ذہن میں کیسے سوال ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں تحریر کریں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو میں آپ کا بہت شکریہ ہزار ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستو رشتہ داروں اور گردنوا کے لوگ کے ساتھ تو آج کی ریسپی جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی مزہدار بہت ٹیسٹری اور بہت عالا ہے عام تو ہر کوئی پسند کرتا ہے لیکن آج میں آن رائپن مینگو آن رائپن آم جو ہے کچھے آم کا مربع بنانے کے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میری فیملی ریسپی ہے بہت سادہ بہت آسان اور بہت ہی بہترین ریسپی ہے بہت ہی سادہ اور اس میں صرف دو انگریلینٹ اور تیسرا پانی استعمال ہوتا ہے چوتھا انگریلینٹ اس میں استعمال نہیں ہوتا آپ بنائیں انجوائے کریں اور اپنا تجربہ میرے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس کو کمنٹ بوکس میں تحریر کریں یہ مینگو کو میں نے اس میں اس کو صاف کر کے چھل کے اتار دی ہے اور اس کے پاس اس کا گودہ جو ہے اس کو اس طرح جو میں نے سلائس جو اس کے لمبے لمبے کٹ لیا ہے یہاں کاشے کٹ لیا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ثابت ہی رہے ہیں یہ اچھی طرح ابل کر ساوٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا نیکس پروسیج ہوا ہے شروع کریں گے آج کل چکے مینگو کا سیزن ہے تو آپ مینگو کی طرح طرح کی چیزیں بنائیں استعمال کریں سٹور کریں اور پورا سال آپ اس سے رس وندوز ہوتے رہیں بہت سے لوگ بہت اپنے اپنے طریقوں سے بناتے ہیں لیکن میرا طریقہ جو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے اور آپ کو بہترین ذائقہ اور بہترین جو ہے وہ آن کا مربع کھانے کو ملے گا آپ اس کو بنائیں اور انجوائی کریں اور مجھے اپنے تجربے سے ضرور اگاہ کریں فیڈبیک میں لکھیں کہ آپ نے جو بنایا تو یہ کیسا ہے اس کو میں پانچ منٹ تک جو ہے یہ اچھی طرح پکاؤں گا اور اس کے بعد میں اس کو اس پانی میں سے نکال گئی پانی ضائع کر دوں گا یہ بہت ہی اچھی طرح پک رہا ہے اور اس کو دو منٹ مزید پکانے کی ضرورت ہے بھی تو ٹوٹل میں نے جب اس کو پکنا شروع ہوا ہے تو اس کو میں نے پانچ منٹ تک ٹوٹل پکانا تھا تو تین منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کی مزید ضرورت ہے یہ کیسے میں پانچ مزید کریں اور یہ کیسے میں چیز ہیں اور کریں ڈیسی جو بتاکر کریں یہ پانچ کئی تیار ہو گیا اور اب اس میں سے میں کوگڑا نکال رہا ہوں پورے پورے کے اب اس کے لئے میں لوگوں سے پورے پورے یہ تقریبا میں نے سارے اس میں سے نکال لیا ہے اور باقی سپانی کو میں ویس کرنے جا رہا ہوں اور انا اپ نllor جگہ سے اپا ککوکوں کے ٹھائے اور اپنے جانس کون خอ چ失 تک اور کچھ میں ملک약 کریں اور 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 بہرہ پھر ہی کے ایسے گنا MUہ اور کچھ میں اللہ آئی چ energét سکٹا ہے یا 날 یہ بھی نہیں半agle نائی اس کو پچھا کریں پھنک سیرپ اور 1 کردامون جیسے 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 اس کی ہیں یہ فلیور کے لئے میں نے اس میں ایک ہلائچی شامل کر دیا ہے اور اس کا شگر اور پانی کو ملا کر رہے ہیں شگر سیرف اس کا تیار کر رہا ہوں جیسے ہی ہے شگر ملٹ ہو جائے گی تو میں اولا ہوا مہنگ ہو جو ہے اس کو اس میں شامل کر رہا ہوں بہت سان بہترین بہت مزیدہ ریسپی میں بھی کافی لوگوں کو بنا رہی ہو یہاں کچھ لوگ کافیر سے پہلے یہ ریسپی کھا چکے ہوں اور انہوں نے کافیر سے نہیں بنائے تو پلیز بنائیں اور انچوائی کریں آج تو ہنڈرائپن میاں گو کا ہوئیتر ہے ہاں ہم ایک بہت ہی بہترین جو ہے یہ فالہ اس میں کافی اچھے ہیں منرلز اور ویٹیمنز پائی جاتے ہیں ویٹیمنز سی کا اس میں برپور حضانہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر کی کافی مقدار ہے اور پوٹاشیم خاصی مہنگوں میں پائی جاتی ہے اور یہ تمام کی تمام اشیاء انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور انتخائی مفید ہیں تو آپ ضرور بنائیں اور انچوائی کرتے رہیں اور مجھے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں اور عصداروں اور بردر مارک لوگوں ساتھ شیئر کرتے رہیں تو یہ اس خود پسکرائیں کی کپی اٹھانی کے لیے ریسپی سے بہترین ریسپی سے رہز ملدان بہاراً ملدان زیر سیرپ ہے ملدان زیرپ میں سیرپ اٹھائیں اور اس کو مہمونے زیادہ ہی لاتھ دے کیونکہ زیادہ خلانے سے مہنگو کی جو ہیں یہ پیسیز جو ہیں ٹوٹ جائیں گے اور مجھے وہ پیسیز نہیں چاہیے بلکہ مجھے یہ پیسیز آز ہی چاہیے نا ایڈا بوائید مہنگو انتہا جنگو کا سیرپ کیا اور میرے شرک کرویی سیرپ کیاہی میں جب کچھے موسیقی 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 اسے پکے رکھے ہوگیا ہے اور اس کا سیر بھی ہاسا تھک ہوگیا اور اسے پکے رکھے ہوگیا ہے میں نے اس کا فلم اپ کر دیا ہے ووہ پہنچہ بلکٹہ کوئی بلکٹہ اور یہ دیکھیں ایک ایسے ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے بس اسی تک اس کو پکانا ہے اور اب میں اس کو اس بول میں نکال رہا ہوں تو جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا تو یہ کافیات تک اس کا سیرف جو ہے وہ مزید ٹھک ہو جائے گا کیونکہ انرابیرنگو میں ایک نیچرل جیلوٹین جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے بن کے تیار ہے آپ اسے بنائیں لطف اندوز دیں لطف اندوز ہوئی اسے اور بچوں کو دیں بڑوں کو دیں سب لوگ جو بھی کھائے اس کو بہت ہی پسند کرے گا جن لوگ کو شگر من ہیں تو وہ تھوڑا اسے پریس کریں یا اس کو کھانے سے پہلے سیرف سے نکال لیں اور اس کو چلڈ وارٹر میں ڈپ کر لیں اور اس کے بعد اس کا جو سویٹنس ہے ایک حد تک کم آجے لیکن بالکل کم نہیں ہوگی تو آپ کو جتنی لحاظ سے آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں نویٹیز ریڈی پلیس میٹ اور انجوائی اگر آپ کوئیسٹن مائن پلیس رائیٹی اندار کمنٹ بوکس ایسیل بھی دیار ویڈیو ایسیل بھی دیار ویڈیو نائیس اور موٹھ وارٹنگ ریسیپی موسیقی